نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہیلپ نیو بیجنس میں دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ نیل کیسے بنتی ہے نیل یعنی کی کیل جو کی ادھکتر ہمارے گھر آفیس اور انڈسٹریز میں استعمال ہوتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ نیل بنانے کا بیجنس آپ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور نیل بنانے کا رو مٹیریل کہاں سے لا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں دکھ رہے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نیل بنانے بیجنس اور سرکاری یوجناؤ کی جانکاری سب سے پہلے مل سکے تو دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بینا جانکاری یعنی کی جانکاری کی کمی ہونے کے قارن لوگوں کو نیل بنانے بیجنس آئیڈیاز نہیں آتے ہمارے چینل کا ادیش ہے آپ تک نئے نئے بیجنس آئیڈیاز کو پہنچانا ہے جس سے آپ بیجنس شروع کر سکیں اور ہر مینے اچھا منافع کما سکے دوستو آپ نے کسی بھی چیز کو وول یا وڈ سے اٹیچ کرنے کے لیے کیل یعنی نیل کا استعمال تو کیا ہی ہوگا تو آپ نے سوچا ہے کبھی کہ یہ نیل یعنی کی کیل کو کیسے بنایا جاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو اس بیجنس کی سب سے اچھی اور مجھے دار بات یہ ہے کہ اس سے اس میں آپ کو برینڈنگ کی اوشکتہ نہیں ہے جیسے کہ آپ نے کبھی کنسٹرکشن تو لگائے ہی ہوگا اپنے گھر میں دکان میں یا آفیس میں دوستو اگر آپ کیل لینے جاتے ہیں کسی دکان پر تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس کی کوئی برینڈنگ نہیں ہے یا کوئی نام سے نہیں آتی آپ بس کیل بنائیے اور بیچیے تو آئیے دوستو جانتے ہیں اس کی منفیکچرنگ پروسیس کے بارے میں تو دوستو جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں سکرین پر اس مشین کو دوستو آپ انڈیا مارٹ کی سائٹ پر جا کر سرچ کریں نیل وائر میکنگ مشین اس کی قیمت کی بات کریں تو دوستو یہ مشین آپ کو ڈیڑھ لاکھ سے پانچ لاکھ روپے تک کی قیمت میں اپلپد ہو جاتی ہے دوستو یہ مشین آپ کو پر منٹ تین سو سے چار سو کیل نکال کے دیتی ہے دوستو اس کی پروڈکشن کی بات کریں تو یہ پر آور آپ کو پانسو کیجی مال بنا کر دے سکتی ہے اس کے لیے ہمیں دوستو تھری فیس کنیکشن کی جرورت ہوتی کیونکہ اس میں تین ایچ پی سے لے کے پانچ ایچ پی تک کی موٹر کا استعمال ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ کیل کو بنایا کیسے جاتا ہے اور پر کلوگرام کیل کو بیچ کر آپ کتنا منافع کما سکتے ہیں اور کیل بنانے کی فیکٹری کو ڈالنے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ کی جرورت ہے دوستو آپ نے الگ الگ طرے کی الگ الگ سائز کی کیل تو یوز کی ہی ہوگی کیل بنانے کے لیے رو میٹیریل میں ایمیس بلیک وائر کا یوز کیا جاتا ہے آپ رو میٹیریل کے لیے تیار وائر کو دریکٹ مینوفیکچرر سے بھی لے سکتے ہیں جو کی ڈائی میٹر کے ساب سے الگ الگ وائر آتی ہے اب اس تیار کی ہوئی وائر کو اوٹومیٹک مشین میں ڈالا جاتا ہے اور دوستو اس مشین سے آپ کو ڈیڈ انٹ سے لے کر تین چار یا چھینز تک کی کیل آپ اس مشین میں سے آسانی سے نکال سکتے ہیں دوستو اگر آپ یہ مشین ہر دن آٹھ گھنٹے چلاتے ہیں تو آپ مہینے کا سارا خرچ نکال کے اسی ہجار روپے سے لے کر ایک لاح روپے تک اس مشین پر پروفٹ کما سکتے ہیں دوستو یہ منافع شرف ایک مشین پر ہے جدی آپ زیادہ مشین لگواتے ہیں تو منافع بھی زیادہ ہوگا تو دوستو کیل بنانے کے بعد کی پروسیس کو جانتے ہیں کیل بنانے کے بعد دوستو کیل کو پولیش کیا جاتا ہے جس سے کیل پر جمع جو جنگ ہوتا ہے گندگی ہوتا ہے وہ نکل کر صاف ہو جاتی ہے اور ہمیں چم چماتی ہوئی کیل مل جاتی ہے تو دوستو کیل کو پولیش کرنے کے لیے جو آپ سکرین پر مشین دیکھ رہے ہیں یہ ایک پرکار کا ڈرم ہوتا ہے اس ڈرم میں دوستو نیل کو ڈالا جاتا ہے اور اس ڈرم میں لکڑی کا برادہ و تیل کا استعمال ہوتا ہے اس ڈرم میں قریب 100 کیل کو آپ ایک سا ڈال سکتے ہیں اور پولیش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ڈرم کو روٹیٹ کیا جاتا ہے یہ ہے ڈرم ایک منٹ میں قریب 40 بار روٹیٹ ہوتا ہے پولیش کے بعد کیل تیار ہو جاتی ہے بکھنے کے لیے اور ایک کلو گرام کیل بنانے کا خرچ دو روپے پرتی کلو آتا ہے یعنی ایک کلو نیل ویر بنانے کا کوشٹ 37 روپے پرتی کلو گرام ہوتا ہے اور دوستو تیار مال کا ہول سیل ریٹ 42 روپے سے 45 روپے پرتی کلو ہوتا ہے منافع کی بات کی جائے تو دوستو آپ کو 5 روپے سے 8 روپے پرتی کلو گرام منافع ہوتا ہے دوستو ٹوٹل انویسٹمنٹ اور مشین کے کچھے مال کی بات کریں تو یہ بیجنس آپ 10 لاکھ روپے میں سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ویڈ شیئر جرور کریں جائے ہند جائے بھارت